بسم اللہ الرحمن الرحیم گائے کے جبہ کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ بائیس بنی اسرائیل کی نافرمانی اور اس کا نتیجہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کی تم اس بستی عریحہ میں داخل ہو اور دشمن کا مقابلہ کر کے اس پر قابض ہو جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو بنی اسرائیل نے یہ سن کر جواب دیا کہ موسیٰ یہاں تو بڑے خالپ لوگ رہتے ہیں ہم تو اس وقت تک اس بستی میں داخل نہ ہوں گے جب تک وہاں سے نکل نہ جائے افسوس بدبکتوں نے یہ نہ سوچا کہ جب تک ہمت و بہادری کے ساتھ تم ان کو وہاں سے نہ نکالوگے تو وہ ظالم خود کیسے نکل جائیں گے یوشے اور کالب نے جب یہ دیکھا تو قوم کو ہمت دلائی اور کہا شہر کے فاتک سے گزر جاؤ کچھ مشکل نہیں چلو اور ان کا مقابلہ کرو ہم کو پورا یقین ہے کہ تم ہی غالب رہوگے ترجمہ ان ڈرنے والوں میں سے دو ایسے آدمیوں نے جن پر اللہ نے اپر پل اور اینام کیا کہ تم ان جابروں پر دروازے کی طرف سے داخل ہو جاؤ بس جس وقت تم داخل ہو جاؤ گے تم بے شک گالب رہو گے اور یہ بھی کہا کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان لائے ہو لیکن بنی اسرائیل پر اس دات کا کچھ بھی اثر نہ ہوا اور وہ پہلے کی طرح اپنے انکار پر قائم رہے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ جور دیا تو اپنے انکار پر اسرار کرتے ہوئے کہنے لگے ترجمہ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم کبھی اس شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں پس تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور ان سے لڑو ہم تو یہی بیٹھے ہیں یعنی تماشا دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ زلیل اور بےہدہ بات سنی تو بہت دکھی اور انتہائی رنج و ملال کے ساتھ اللہ کے حضور عرض کیا اے اللہ میں اپنے اور حارون کے سوا کسی پر قابو نہیں رکھتا سو ہم دونوں حاضر ہیں اب تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دے یہ تو سخل ناست ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی موسیٰ تم گمگین نہ ہو ان کی نافرمانی کا تم پر کوئی بوجھ نہیں اب ہم نے ان کے لیے یہ سزا مقرر کر دی ہے کہ یہ چالیس سال اسی میدان میں بھٹکتے پھریں گے اور ان کو عرض مقدس میں جانا نصیب نہ ہوگا ہم نے ان پر عرض مقدس کو حرام کر دیا ہے ترجمہ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک ان پر عرض مقدس کا داخلہ چالیس سال تک حرام کر دیا گیا اس مدت میں یہ اسی میدان میں بھٹکتے رہیں گے بس تو نافرمان قوم پر غم نہ کھا اور افسوس نہ کر سینہ گھاٹی کو تیہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن نے بنی اسرائیل کے لیے کہا ہے کہ یتیہ نہ فل عرض یہ اس میں بھٹکتے پھریں گے جب کوئی آدمی راستے سے بھٹک جائے تو عربی میں کہتے ہیں تا فلا تو اس صورتحال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون کو بھی اسی میدان میں رہنا پڑا اور وہ بھی عرض مقدس میں داخل نہ ہو سکے کیونکہ ضروری تھا کہ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ کا پیغمبر ان میں موجود رہے اوپر لکھے حالات میں جب بنی اسرائیل تیہ کے میدان میں پھرتے پھراتے پہاڑ کی اس چوٹی کے قریب پہنچے جو ہور کے نام سے مشہور تھی تو حضرت حارون کو موت کا پیغام آ پہنچا وہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ہور پر چڑ گئے اور وہی کچھ دنوں اللہ کی عبادت میں لگے رہے اور جب حضرت حارون کا وہاں انتقال ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کپنانے دپنانے کے بعد نیچے اترے اور بنی اسرائیل کو حارون کی وفات سے متعلق کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت کی گئی کہ ایک حدیث کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو موت کا پرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا پرشتے سے کچھ بات چیت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اگر لمبی سے لمبی زندگی کا آخری نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ چیز آج ہی کیوں نہ آ جائے اور دعا کی کہ اے اللہ اس آخری وقت میں عرض مقدس سے قریب کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے مطابق ان کی قبر عریحہ کی بستی میں قصید عمر لال ٹلا پر واقع ہے جس کا جکر ایک حدیث میں بھی آیا ہے واجہ رہے کی تیہے میدان کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ عریحہ کی بستی ہے گویا اللہ پاک نے ان کی آخری دعا کو بھی شرف قبولیت بکشا عریحہ کو ریہو بھی کہا گیا ہے یہ جگہ جارڈن ندی کے پسچم میں یروشلم سے کچھ میل کے پاسلے پر ہے اور یہاں ایک قبر بنی موسیٰ کے نام سے مشہور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے جمانے سے متعلق دوسرے اہم و عبرتناک واقعے پر گوھر کرے ایک بار ایسا ہوا کی بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا مگر قاتل کا پتا نہ چلا آخر شبہ تو تحمد کی شکل اکتیار کر لی اور آپسی اکتلاف کی خوفناک شکل پیدا ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور عرض کیا اس واقعے نے قوم میں سخت اکتلاف رونما کر دیا تو خود جاننے والا اور حکمت والا ہے میری مدد فرما اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کی ان سے کہو پہلے ایک گائے زبا کرے اور اس کے بعد گائے کے ایک حصے کو مقتول کے جسم سے مس کرے اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم اس کو زندگی بخش دیں گے اور یہ معاملہ ساپ ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے جب گائے کے زبا کرنے کے بارے میں فرمایا تو انہوں نے اپنی تیڑھی باتوں اور بہانے باجیوں کی عادت کے مطابق بحث شروع کر دی اور کہنے لگے موسیٰ تو ہم سے مجاگ کرتا ہے یعنی مقتول کے واقعے سے گائے زبا کرنے کے واقعے سے کیا تعلق ہے اچھا اگر یہ واقعی اللہ کا حکم ہے تو یہ گائے کیسی ہو اس کا رنگ کیسا ہو اس کی کچھ اور تفصیلی باتیں معلوم ہونی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی وحی کی معروفت ان کے تمام سوالوں کے جواب دے دیئے اور بہانے باجی کا ان کے لیے کوئی موقع نہ رہا تب وہ حکم کی تعمیل پر تیار ہوئے اور اللہ کی وحی کے مطابق معاملہ پورا کیا اللہ تعالیٰ کی حکم سے وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے تمام واقعی جیسے کی وہ تھے بیان کر دیئے اور اس طرح نہ صرف یہ کی قاتل کا پتہ چل گیا بلکہ قاتل کو بھی اقرار کے بغیر چارہ نہ رہا اور آپس کے اجلاف دور ہو گئے اور ان معاملوں کا اچھے دھنگ سے خاتمہ ہوا قرآن نے اس واقعے سے متعلق صرف اسی قدر بتلایا ہے اور بے شک یہ واقعہ اللہ کی ان مسلسل نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جو یہودیوں کی سکت تیز طبیعت وہ عادت کی مقابلے میں حق کی تاہید کے لیے اللہ کی حکمت کے پیشے نظر ظہور میں آئی بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا دھنوان آدمی تھا قرآن نے اس کا نام کارون بتایا ہے اس کے خزانے ذرو جواہر سے بھرے ہوئے تھے اور بے انتہا مجبوط مزدوروں کی جماعت مشکل ہی سے اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھا سکتی تھی اس خوشحالی اور سرمایہ داری نے اس کو بہت مگرور گھمنڈی بنا دیا تھا کارون دولت کے نشے میں اس قدر چور تھا کی وہ اپنے عجیجوں دشتے داروں اور قوم کے لوگوں کو حکیر اور زلیل سمجھتا اور ان سے حکارت کے ساتھ پیش آتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے ایک بار اس کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بے پناہ دولت اور پونجی دے رکھی ہے اور عزت اور حشمت عطا فرمائی ہے اس لیے اس کا شکر ادا کر اور مالی حق جکات و صداقت دے کر گریبوں پکیروں اور مسکینوں کی مدد کر اللہ کو بھول جانا اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا اخلاق و شرافت دونوں لہاج سے سخت ناشکری اور سرکشی ہے اس کی دی ہوئی عزت کا بدلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو کمزوروں اور بڑھوں کو حکیر و زلیل سمجھنے لگے اور گھمنڈ اور نفرت میں چور ہو کر گریبوں اور عجیجوں کے ساتھ نفرت سے پیش آئے کارون کے اپنے بڑے ہونے کے جذبے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت پسند نہ آئی اور اس نے گرور بھرے انداز میں کہا موسیٰ میری یہ دولت و سروت تیرے خدا کی دی ہوئی نہیں ہے یہ تو میرے اقلی تجربوں اور علمی کاوشوں کا نتیجہ ہے میں تیری نصیحت کو مان کر اپنی دولت کو اس طرح برباد نہیں کر سکتا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر تبلیغ کا اپنا پرج انجام دیتے رہے اور کارون کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے کارون نے جب یہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑتے تو ان کو جج کرنے اور اپنی دولت و حشمت کے مجاہرے سے مروب کرنے کے لیے ایک دن بڑے کرک و پرک کے ساتھ نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں اللہ کا پیغام سنا رہے تھے کہ کارون ایک بڑی جماعت اور خاش شان و شوقت اور خجانوں کی نمائش کے ساتھ سامنے سے گجرا اشارہ یہ تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو میں بھی ایک بھاری جتھا رکھتا ہوں اور جر و جواہر کا بھی مالک ہوں اس لیے ان دونوں ہتھیاروں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو ہرا کر رہوں گا بنی اسرائیل نے جب کارون کی اس دنیاوی سروت و عظمت کو دیکھا تو ان میں سے کچھ آدمیوں کے دلوں میں انسانی کمزوری نے یہ جذبہ پیدا کر دیا کیوئے بیچین ہو کر یہ دعا کرنے لگے اے کاش یہ دولت اور سروت اور عظمت و شوقت ہم کو بھی نصیب ہوتی مگر بنی اسرائیل کے سوج بھوج والے مگر بنی اسرائیل کے سوج بھوج والے اہل علم نے فوراں مداخلت کی اور ان سے کہنے لگے خبردار اس دنیاوی جیب و جینت پر نہ جانا اور اس کے لالچ میں گرفتار نہ ہو بیٹھنا تم بہت جلد دیکھوگے کہ اس دولت و سروت کا برا انجام کیسا ہونے والا ہے آخرکار جب کارون نے قبر و نخوت کے خوب خوب مجاہرے کر لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کی تحکیر و تظلیل میں کافی سے زیادہ زور لگا لیا تو اب غیرت حق حرکت میں آئی اور عمل کا بدلہ کے پتری کانون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کارون اور اس کی دولت پر اللہ کا یہ اٹل فیصلہ سنا دیا ہم نے کارون کو اور اس کے سرمائے کو زمین کے اندر دھسا دیا اور بنی اسرائیل کا آنکھوں دیکھتے نہ گرور باقی رہا اور نہ سامنے گرور سب کو زمین نے نگل کر عبرت کا سامان مہیا کر دیا قرآن مجید نے کئی جگہوں پر اس واقعے کو تفصیل سے بھی اور مقتصر بھی بیان کیا ہے پھر ہم نے کارون اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا پس اس کے لیے کوئی جماعت مددگار ثابت نہ ہوئی جو اللہ کے عذاب سے اس کو بچائے اور وہ بے یار و مددگار ہی رہ گیا تفسیر لکھنے والے علماء کو اس میں ترہد ہے کہ کارون کا واقعہ کب پیش آیا مصر میں پیرون کے گرک ہونے سے پہلے یا تیہ کے میدان میں پیرون کے گرک ہونے کے بعد قرآن نے اس واقعے کو پیرون کے گرک ہونے سے متعلق واقعوں کے بات کیا ہے اس لیے ہمارے نزدیک یہ واقعہ تیہی میدان کا ہے انشاءاللہ اگلے بھاگ میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تفسیر سے ذکر کریں گے آپ حضرات سے التجاہ ہیں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں